نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں سچ کی پرطال اور میں ہوں نقمہ کہ رشتے مضبوط ہیں عرب کی دنیا آج بھارت کی جتنے قریب ہے اتنی قریب پہلے کبھی نہیں رہی ان رشتوں میں ایک نئی جان ڈالی گئی ہے تو یہ ہم دیکھیں گے کہ اس کے کیا مائنے ہیں اور ساتھ ساتھ پسٹیمیشیا سے بھارت کی اس نئی قریبی پر اسرائیل سے لے کر ایران تک کی نظر ہوگی ان سب پہ بات کریں گے پہلے پردان مندری کے قطر دورے پر دیکھئے یہ ریپورٹ پردان مندری نریندر موڈی کا قطر میں جس گرم جوشی سے سواگت ہوا اس کی پرشت بھومی میں گیارہ فروری کو قطر سے ریہا کیے گئے آٹھ بھارتیوں کی بھی کہانی ہے پردان مندری موڈی کا پورے راج کیے سممان کے ساتھ آبھگت ہوا قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد علتھانی کے ساتھ پی ام موڈی کی دویپکشی وارتہ ہوئی پردان مندری کا یہ قطر دورہ اس سمیں ہوا جب قطر سرکار نے آٹھ پورو بھارتی نو سینیکوں کی فاسی کی سزا ماف کرتے ہوئے ان کو بھارت آنے کی اجازت دے دی اور وہ بھارت لوٹ آئے پردان مندری موڈی جی گھٹی گھٹ روپ سے اس وشے کا جو لے کے اس پرمیشن کرتے رہے ہیں اور ان کے سشکتے میں تک تکاہ پرمان ہی ہے یہ ایک پرکار سے اور سانبندوں کے سشکتہ کو بھی درجہ آتا ہے کہ ہارتھ بھارتے ہیں اور ایسے دالدارہ کے اس کے ساتھ ناپڑے اس سمیں اپنے ہارتھ ہونے پر پاکس ہوا اگست دوہزار بائیس میں قطر کی خوفیہ ایجنسی نے کتھت جاسوسی ماملے میں دوہا میں آٹھ بھارتی ناغریکوں کو گرفتار کیا تھا وہ لوگ ایک نیجی کمپنی کے لیے کام کرتے تھے قطر کے ادھیکاریوں نے ان پر پندوبی پر جاسوسی کرنے کا آروپ لگا کر جیل بھیج دیا اس ماملے میں ان کو موت کی سزا سنائی گئی تھی نومبر دوہزار تیس میں بھارت سرکار نے قطر کی ایک کچھ عدالت میں موت کی سزا کے خلاف اپیل دائر کی ساتھ ہی کوٹنیتک پریاز بھی تیز کیا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پہلے ان کی موت کی سزا کو جیل کی سزا میں بدلا گیا اور پھر ان کی بھارت واقصی بھی ہو گئی دیپلومیسی میں گیون ٹیک تو چلتا ہی رہتا ہے اگر آپ دیکھیں جب پردھان منتری پہلی بار کلائیمٹ چینج کی سمیٹ میں ملے تھے قطر کے امیر سے تو اس کے بعد جو ان کو مرتیو دند دیا گیا تھا اس نے کمی آئی تھی اس کو رمیٹ کر دیا گیا اور اب جب یہ لنگی ڈیل ہوئی ہے تو اس کے بعد یہ ان کو رہا کر دیا اس میں جرور کچھ نہ کچھ تو اثر ہو گئی کیونکہ دنیا میں جو اس طریقے کی ڈیلز ہوتی ہیں اور اس میں کچھ گیون ٹیک ہمیشہ ہوتا ہے اور بھارت کی اورجہ کی ضرورتیں تو ابھی پوری ہوتی نہیں ہیں ہمارے کو بہت زیادہ اورجہ کی آوششتہ ہے تو اس کے لیے یہ ڈیل دونوں دیشوں کے لیے تو لابکاری ہے ہی ہے پر ساتھی ساتھ اس ڈیل کے مدنے نظر کتار اور بھارت کے جو ہتھ ہیں اور جو سمبند ہیں وہ اور زیادہ پرگاڑ ہوئے اور ان پرگاڑ سمبندوں کے انترگت جو ہے انہوں کو چھوڑ دیا گیا یہ سب کیسے سمبھ ہوا اس کو سمجھ لیجئے تدھان منطری نریندر موڈی نے بھارت اور قطر کے دوستانہ سمبندوں کو اور بھی کاروباری مضبوطی دی پورو نو سینیکوں کی رہائی کے لیے خود تدھان منطری موڈی نے پچھلے سال دسمبر میں قطر کے امیر سے دوبائی میں ہوئے سی او پی ٹونٹی ایک سمیلن سے اتر ملاقات کی تھی ماملہ کافی نازف تھا لہٰذا خود راشتی سرکشہ سلاحکار اجیر ڈوول نے قطر کی رازدھانی دوہا کی کئی گوپنیے یاترائیں کی اسی طرح ودیش منطری ایس جے شنکر نے ماملے کو سنبھالا اور رہائی کے لیے زمین تیار کی خاص بات یہ ہے کہ یہ رہائی اس وقت ہوئی جب دونوں دیشوں کے بیچ لیکویفائیڈ نیچرل گیس یعنی LNG پر ایک مہتوپون سمجھوتا ہوا یہ ڈیل 20 سالوں کے لیے ہوئی ہے جس میں 78 ارب ڈالر لگا ہے بھارت کی Petronit LNG Limited کمپنی نے قطر کی سرکاری کمپنی قطر Energy کے ساتھ یہ قرار کیا ہے اس سمجھوتے کے تحت قطر ہر سال بھارت کو 7.5 ملین ٹن گیس نریعات کرے گا اس گیس سے بھارت میں بجلی ارورک اور CNG بنائی جائے گی یعنی رشتوں کے ساتھ روپیوں کی گرم جوشی نے بھی اپنا رنگ دکھایا بھارت کی جو سٹیٹ اونڈ کمپنی Petronit LNG ہے یہ بھارت کی سب سے بڑی LNG ایمپورٹنگ کمپنی ہے اس نے قطر گاورمنٹ کے ساتھ ایک بہت ہی بڑا LNG ایمپورٹ ڈیل سائن کیا یہ 20 سال کا ڈیل یہ بولا جا رہا ہے کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا LNG ایمپورٹ ڈیل ہے ویدیش منتری اس جائے شنکر نے اپنے سطر پر کوٹ نتک کھڑکی کھول کر رکھی اس پر سے پی ایم موڈی کا دس سال میں دو بار قطر جا کر سمبندھوں میں مانویے پکش کا نیویش اس سنکٹ کی گھڑی میں کام آیا رہا ہوئے لوگوں نے پی ایم موڈی کا دھنیوات کیا اور پی ایم موڈی نے قطر کی سرکار کا بیورو ریپورٹ ڈی ٹی وی انڈیا تو بھارت اور عرب دیشوں کے رشتے اس سمیں ایک نئے آیام پہ ہیں کیسے بدلے کب بدلے اور ان رشتوں کے کیا مائنے ہیں اور دوسرے دیشوں کے ساتھ ہمارے جو رشتے رہے ہیں اس پر کیا اس کا اثر پڑتا ہے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے مارے ساتھ کوٹ نیتی وششش شگے موجود ہیں براما چلانی براما اس میں یہ جو دورہ تھا یو اے کا اور ابودابی میں جو مندر بنا وہ سب سے زیادہ بک ٹکیٹ ایونٹ تھا لیکن کئی ڈیلز اور ہوئی ہیں ایکنومک کوپریشن پہلے سے ہے زیادہ تر لوگ یہ مانتے ہیں کہ ایکنومک کوپریشن پہلے بھی تھا لیکن ایک یو اے پہ اتنا فوکس ان کا رہا اور اس نے رشتوں کو ایک بلکل نئے مائنے دیئے ہیں ایک ایک الگ طریقے سے کیا کارن رہے یو اے پر اس طرح فوکس اور کب یہ رشتے بدلنے شروع ہوئے اتنے کہ وہاں پر ایک مندر تک بنایا اب یہ اچھا سوال نگمہ ایراب ورل تو بہت بڑا ورل ہے پائیس دیش ہیں اس ایراب ورل میں کچھ نورت ایفرکا اور ماغرب میں بھی ہیں مگر جو ایمپورٹنٹ پارفل ایراب سٹیٹس ہیں وہ گلف ریجن میں ہیں ساڈ ایرابی اور یو اے یو اے ہمیشہ سے کافی لبرل اور پروگریسیو نیشن رہا ہے پاورڈ لوکنگ نیشن اور اس کے ساتھ بھارت کے جو سمبند مضبوط ہوئے ہیں یہ ایک طرح سے پیوٹل مومنٹ رہا ہے بھارت کے ڈپلومیسی میں اب یو اے کے ساتھ سٹرونگ بانز بنا کے موضی سرکار نے واقعی جو گلف سٹیٹس ہیں ان کے ساتھ بھی اپنے ریلیشن مضبوط کیے ہیں سعودی عربیٰ کے ساتھ کٹر کے ساتھ اور امان تو ایک تریدشنل فرینڈ ہے بھارت کا پر کوویت اور بھارین کے ساتھ یہ جو چھے کنٹریز ہیں گلف کوپرشن کاؤنسل کی ان کو شیخ ڈمز بولا جاتا ہے کیونکہ یہ شیخ یہاں پر رول کرتے ہیں یہ آئل اور گیس پروڈیوسنگ کنٹریز ہیں یہ بہت ہی اپورٹنٹ ہے دنیا کے انرجی میپ پر تو ان کے ساتھ جو ابھی مضبوط سمبند بنے ہیں یہ بھارت کے لیے کافی آہ بینیفیشل ہیں جی اور ابھی پردان منتری یو اے کے بعد قطر کے دورے پہ ہیں قطر میں اس کے ہم نے ٹھیک پہلے دیکھا کہ ہماری کوٹی تھی ڈپلومسی کے وجہ سے اور اس کے پیچھے اور بھی وجہ رہی بزنس کے کارن بھی رہے لیکن آٹھ بھارتی ہے نو سینک جس میں افسر بھی تھے وہ چھوڑے گئے اور فاسی کے پھندے سے ان کو پہلے جیل ہوئی اس کے بعد وہ چھوڑے گئے تو قطر کے ساتھ جو ہمارے رشتے ہیں اور قطر جس طرح کا ملک ہے بھارت کے ساتھ اس کے رشتے اس سمیں کتنے اہم ہیں کیسے بدلے ہیں پردان منتری کا وہاں ابھی جانا اس کے فوراں بعد بھی ایک کافی سگنیفیکنٹ ہے جب نو سینکوں کو بھی چھوڑا گیا ہے اب ٹھیک ہے رہے ہیں مگر قطر کا جو ایک بیہیور ہے بھارت کے طرف وہ ہمیں بھولنا نہیں چاہیے جب نورپور شرما نے کچھ پرووکیٹیو کمنٹس کیے تھے دو سال قریب ایک سال آٹھ مینے پہلے تو قطر نے اس کے خلاف کوٹسٹ آرگنائز کیے انڈین امبیٹسر کو سمن کیا اور کچھ تھوڑے مہنے بعد قطر نے آٹھ ایکس انڈین نیوی مین کو آریسٹ کیا on فالس چارجز اس کے باوجود آپ دیکھیں مودی گئے ہیں قطر کیوں گئے کیونکہ آپ کے دنیا کے گیس میپ پہ تین بڑے گیس ایکسپورٹنگ کنٹریز ہیں امریکہ آسٹریلیا اور قطر بھارت نے امریکہ اور آسٹریلیا کے ساتھ کافی سارے ایلنجی ڈیل سائن کیے ہیں مگر انڈیا قطر کو اگنار نہیں کر سکتا کیونکہ اگر انڈیا امریکہ اور ویسٹن گول پر اپنا ڈیپینڈنس کم کرنا چاہتا ہے تو قطر سے ایلنجی لینا بہت ہی ضروری بھارت کے لیے تو قطر کے بیاد بیہیوے کے باوجود بھارت کی یہ کوشش ہے کہ قطر کے ساتھ سمبند سٹیبل اور میوچلی بیلیفیشل ہو قطر کے ساتھ جو آپ نے بتایا کی ایلنجی کی وجہ سے بھی انرجی کی وجہ سے بھی بہت مہتفہ پورن ہیں ہمارے سمبند اس سمیں بھارت کے سمبند جو عرب دیش ہیں ان کے ساتھ اگر ہم دیکھیں اس کا اتحاص بھی تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک انفلیکشن پوائنٹ ہے اور بہت پہلے سے اس میں کافی بدلہ آیا ہے ایک الگ طرح کے رشتے ہیں جو صرف ایک بائنگ سیلنگ کے رشتے نہیں رہے ہیں عرب کھاڑی دیش جو ہیں وہ ان کے ساتھ رشتے تھے کیونکہ تیل اور گیس کی وجہ سے لیکن اس سمیں جو سمبند جو ریلیشنشپ دیکھ رہا ہے عرب کے دیشوں سے کالف کے دیشوں سے اس میں کس طرح کا بدلہ آپ کوالیٹیٹیو چینج دیکھتے ہیں آپ اور پردھان منتری نے اس طرف کافی ارجہ بھی لگائی ہے اپنا فوکس بھی بہت کیا ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے کارن دو کارن ہیں ایک تو کی جو پہلے سرکاریں تھی دلی میں وہ بائنگ اور سیلنگ ایکویشن کے بیونڈ نہیں گئی جب انہوں نے گلف کنٹریز کو دیکھا اب موڈی سرکار نے کیا کیا کی ان گلف کنٹریز کے ساتھ سٹریٹیچک پارٹنیشپس بنائے تو یہ جو انہوں نے ان کو سٹریٹیچک ریلیشنشپس میں کنورٹ کیا یہ بہت ہی ایمپورٹن رہا بھارت کی ڈپلومیسی کے لیے دوسری بات پرسنل رپورٹ پرسنل کیمیسٹری یہ بھی بہت ایمپورٹن رہا جس طرح کی دوستی موڈی اور یوے کی پریزرنٹ کے بیچ میں ہے یوے کی پریزرنٹ شیخ محمد اور موڈی ایک دوسرے کے بہت کلوز فرنڈز ہیں بلکہ موڈی شیخ محمد کو اپنا بھائی بولتے ہیں تو اس طرح کا جو پرسنل ایکویشن ہے دنوں کے بیچ میں اس کے بجائے ہندو ٹیمپل کے لیے لینڈ ملا ابوداوی کے سامنے اور ایک ٹیمپل بنا یہ سب سے ایک پہلا سٹون کارپ ہندو ٹیمپل ہے پورے میرلی ایس میں پہلے کیا تھا کہ سرکاریں دلی میں اسلامی فیکٹر کو دیکھ کے ایک دم سے وہ اپریہنسی ہو جاتے تھی کیونکہ یہ مسلم کینگڈمز ہیں ان کے ساتھ سٹوڈیجک پارٹنشت بنانا مشکل ہوگا پر موڈی سرکار نے آئیرونیکلی ایک طرف تو موڈی کو لوگ کرٹسائز کرتے ہیں ویسٹن ورلڈ میں کہ یہ ہندو نیشنلزم پرموٹ کر رہے ہیں موڈی کے لیڈرشپ کے انڈر بھارت نے انہی دیشوں کے ساتھ مضبوط ڈپلوماٹک رشتے بنائے ہیں یہ میرے خیال سے موڈی سرکار کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایک بہت ہی ایک پڑا ڈپلوماتک رشتے بنائے ہیں اس پہ یونکہ ایران اور عرب دیشوں کی جو ٹکراب ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں امد بھید ہیں ایران کے ساتھ ہمارے رشتوں پہ کیا اس کا کوئی اثر کسی طرح کا یا اسرائیل کے ساتھ نگمہ جس طرح سے چین نے سعادی اریبیا اور ایران کے بیچ سمجھوٹا کروایا بھارت کو بھی ایک پرو ایک ایران کے ساتھ سپیشلی رشتے ایمپروف کرنے چاہیے جب امریکہ نے ایران کے خلاف سنکشنٹ لگائے سپیشلی ایران کے آئل ایکسپورٹس پر بھارت نے سارا اپنا جو آئل ایمپورٹس سے ایران سے وہ بند کر دی اب اس کا فائدہ کونوں اٹھا رہا ہے چین چین ایک طرح کا ایران کا اسکلوسف بھائی بن گیا ہے ایرانی اوئل کا اور یہ کھرید رہا ہے ایرانی اوئل اٹھ ہیفٹی ڈسکاؤنٹس بھارت کو ایران کے ساتھ سٹیٹی چک اور ایرانی ٹائلز مضبوط کرنا بہت ہی ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ اس پوری ریجن میں بیلنس ریلیشنشپ بھارت کے لیے بہت ہی ایمپورٹنٹ ہے اور ایران ایک ایمپورٹنٹ پار ہے شروع سے رہا ہے ایشن ٹائم سے ابھی بھی ایمپورٹنٹ پار ہے اور اس کی جو ملٹری طاقت اتنی ہے کی رہشہ کو یوکرین کے یود کے لیے ایران ڈرونز اور میسائلز بیچ رہا ہے تو یہ ہے ایران کی ملٹری سٹرنٹ ایران کے ساتھ ایک ایک تھوڑا سا جو ریلیشنشپ میں تھوڑا سا سیٹ بیک ہوا ہے ایمریکن سانکشنٹ کے وجہے اس میں ایمپورومنٹ کی ضرورت ہے ضرورت ہے ایران کی طرف جو جو ہمارے رشتے ہیں اس کو اور بہتر کرنے کی ضرورت ہے اور ابھی جو قطر کا دورہ ہے پردھان منتری کا اس میں اس میں سے اسے کیا امید کرنی چاہیے ان ٹرمز آف ایکنومک کوپریشن آہ گیس اینرڈی ڈیلز آہ کتنا سیگنفیکنٹ ہے یہ دورہ اس سمیے پہ دو ایشو سے ایک تو قطر میں آٹھ لاکھ بھارتی ہیں پروفیشنلز اور ورکرز پورے کلیٹھ ریجن میں قریب آٹھ ملین انڈینز ہیں اور ان کے جو ریمیٹنسز ہیں وہ بھارت کے ایکنومی کے لیے بہت ایمپورٹن ٹیم جان تک کٹر کی بات ہے اب ریسنٹلی جو جنوری میں یہ پیٹرونیٹ نے ایک بہت بڑا ڈیل سائن کیا تھا کٹر کے ساتھ اس کے علاوہ دو اور سرکاری کمپنیز بھارت کی ایک تو گیل اور دوسری انڈین آئل کارپریشن دونوں نے کمیٹ پنٹ کیا ہے کہ کٹر سے وہ اور ایمپورٹ کریں گے جو ان کی پریزنٹ سپلائی ہے اس سپلائی کو بوسٹ کریں گے تو کٹر کے لیے یہ بھارت کے مارکٹ بہت ہی ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ کٹر اپنا گیاس پرڈکشن بڑھا رہا ہے اور اس کو نئے مارکٹ چاہیے اور بھارت کا مارکٹ کٹر کے لیے بہت ہی ایمپورٹنٹ ہے اور بھارت کے لیے بھی تو ڈائیورسیفائی رسکس کٹر بھارت کے لیے بہت ہی ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ آدھوائز کیا ہے کہ بھارت ایمیریکن الینچی اور آسٹلین الینچی پر ڈیپنڈنٹ ہو جائے گا اور اگر آپ ایک ہی مارکٹ پر یا دو مارکٹ پر آپ ڈیپنڈنٹ رہیں گے تو آپ کے رسک پڑ جاتے ہیں اس وجہے کٹر کے ساتھ جی ڈائیورسیفائی کرنا ضروری ہے اپنے انرجی نیڈز کے لیے بھی قطر بھارت کے لیے بہت بہت ماتوپورن ہے اور قطر کے لیے بھارت کا بازار بھی بہت ماتوپورن ہے اور جیسا آپ نے کہا وطایا براما کے اس سمیں جو عرب دیشوں کے ساتھ بھارت کے رشتے ہیں وہ پہلے سے کہیں بہتر ہیں اور کافی اس کی طرف دھیان دیا گیا ہے آہ رشتے جو ہیں وہ ایک الگ آیام پہ اس سمیں پہنچے ہیں پردھان مطریبی قطر کے دورے پہ ہیں بہت شکر ہے آپ کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے کے سمیں کیا ستی ہے بھارت اور آہ عرب دیشوں کے رشتوں کی آہ اس سمیں ایک بریک لے رہے ہیں ہم سچ کی پر تال میں اس کے بعد دنیا میں اور بھی کئی طرح کی حلچل ہیں جاپان اور برٹن جو ہے وہ مندی کی گرفت میں ایک بریک کے بعد تو اسے بھی دنیا میں لیکن کئی طرح کی حلچل ہے اور یہ خبر بھی آئی ہے کہ اب جاپان اور برٹن میں مندی نظر آ رہی ہے اس کے بارے میں اور جانکاری دے رہی ہیں ساکشی بھجاج جاپان کے بعد یوکے ایکانومی جو ہے اب ریسیشن میں ہے یوکے یاد رکھئے دوہزار تیس کے انتھ میں یا پھر دوسرے حصے میں جو ہے ریسیشن میں سلپ ہو گئی ایسا آج ریلیز ہوا ہے یوکے جی ڈی پی یاد رکھئے پوائنٹ تھری پرتیشت جو ہے چوتھے کورٹر میں کانٹریکٹ ہوا ہے اب ایکسپرٹس کا ماننا ہے یہ سیٹ بیک ہے یوکے کے پرائیم منیسٹر کے رئے کیونکہ یاد رکھئے ایک بڑتی ارستہ جو ہے بڑتی بھی ایکانومی جو ہے ان کے کی پلیجز میں سے ایک تھے اب جپین کی ایکانومی بھی یاد رکھئے آج صبح جو ہے ریسیشن میں سلپ ہو گئی اب جپین میں ایسا کیوں ہوا وہ اس لیے ہوا کہ دو لگاتار کورٹر سے جپین کی ایکانومی جو ہے کانٹریکشن ریپورٹ کر رہی ہے اور یاد رکھئے اس سے کیا ہوا ہے اس سے جپین نے جو ہے وشو بھر میں جو ہے تیسرے جو بری ایکانومی کا جو تاج ہے وہ جرمنی کو کھو دیا ہے اب ایکسپرٹس کا ایسا ماننا ہے کہ ان دونوں ہی وجہ سے جو ہے بھارت جو ہے اور بھی ریلائیبل دیکھا جائے گا اور بھارت میں جو ہے انویسمنٹس جو ہیں اور بھی بھر سکتی ہے